سپریم کورٹ میں الیکٹورل بانڈ کا معاملہ لگاتار سنوائی کے لیے چل رہا ہے اور سی جی آئی نے اب ایس بی آئی کو فٹکار لگائی ایسی جانکاری پرابٹ ہوئی ہے سپریم کورٹ نے ایس بی آئی سے پوری جانکاری دینے کو کہہ دیا ہے اب یہ بات پہلی بھی کہی جا چکے اب کونسی پوری جانکاری اس پر بھی گوھر کیجئے گا بانڈ نمبر کی پوری جانکاری کیوں نہیں دی گئی سپریم کورٹ نے سوال اٹھایا الیکٹورل بانڈ پر تین دن میں ہر جانکاری سارجنے کی جائے یہ چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا ہے الفا نیومیرک یونک نمبر کا استعمال کیا تھا یہ بھی سپریم کورٹ نے کہا ہے ہم نے پورا بیورات دینے کو کہا تھا سپریم کورٹ نے کہا ایس بی آئی چنینڈا جانکاری نہیں دے سکتا ہے ایس بی آئی کے وکیل نے یہ بات کہہ دی کہ ہمیں تو بدنام کیا جارہا ہے ہم ہر جانکاری دینے کو تیار ہیں لیکن بدنام کیا جارہا ہے ہماری غلط چھوی بنائی جارہی ہے سوشل میڈیا پر میمز بن رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس لیے اس بی آئی کو اسی بات کی چنٹہ ہے کہ بے بجاہ ان کو بدنام کیا گیا ان کا نام خراب کیا جارہا ہے اس معاملے میں سپریم کورٹ میں سنوائی تو چل رہی ہے اور اس بی آئی کی طرف سے ڈیٹیلز بھی دی جارہی ہے لیکن ساتھ ہی اب دوسرے طریقے سے اس بی آئی کی چنٹہ بڑھ گئی ہے لیکن فیلال سپریم کورٹ کی اور سے جو بات کہی گئی ہے جو نردیش دی گئے ہیں اس پر بھی سپریم کورٹ کو تو اپنی طرف سے باتیں رکھنی ہی ہوں گی اور ڈیٹیلز دینی ہوں گی اب چندہ دینے والی ٹاپ کمٹیاں کون کون سے تھی ہے پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں اور ایک بار پھر سے آپ دیکھیں اسی پر دیش کی راجنیتی میں بھی کئی بیان ہم نے دیکھے ہیں ساتھا پکش ویپکش آمنے سامنے تھا اب لوگ سبا کے چنانو سر پر آ گیا ہے تاریخ کا اعلان بھی ہو چکا ہے تو اس طرح کے مدے بھی راجنیتی گلیاروں میں چرچہ کا وشے بنتے ہیں حالانکہ اس میں جو پارٹیاں وہ پرمک پارٹیاں ہیں جنہوں نے چندہ لیا ہے کس نے کم تو کس نے زیادہ لیا یہ الیکٹرال بونڈ کہا جاتا ہے موسیقی